گنتی چودہ باب تب ساری جماعیت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور حارون کی شکایت کرنے لگے اور ساری جماعیت ان سے کہنے لگی ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے یا کاش اس بیابان ہی میں مرتے خداون کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے کیا ہمارے لیے بنتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں پھر وہ آپس میں کہنے لگے آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں تب موسیٰ اور حارون بنی اسرائیل کی ساری جماعیت کے سامنے اوندھے مو ہو گئے اور نون کا بیٹا یشو اور یفونہ کا بیٹا کالگ جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے اپنے اپنے کپڑے پھار کر بنی اسرائیل کی ساری جماعیت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہائیت اچھا ملک ہے اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہر بہتا ہے ہم کو دے گا فقط اتنا ہو کہ تم خداوندھ سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو وہ تو ہماری خوراک ہیں ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے اور ہمارے ساتھ خداوندھ ہے سو ان کا خوف نہ کرو تب ساری جماعیت بول اٹھی کہ ان کو سنگسار کرو اس وقت خیمہ اجتماع میں سب بنی اسرائیل کے سامنے خداوندھ کا جلال نمائی ہوا اور خداوندھ نے موسیٰ سے کہا کہ یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے اور باوجود ان سب موجزوں کے جو میں نے ان کے درمیان کیے ہیں کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے میں ان کو وبا سے ماروں گا اور میراس سے خارج کروں گا اور تجھے ایک ایسی قوم بناؤں گا جو ان سے کہیں بڑی اور زیادہ زوراور ہو موسیٰ نے خداوندھ سے کہا تب تو مصری جن کے بیچ سے تو ان لوگوں کو اپنے زور بازو سے نکال لے آیا یہ سنیں گے اور اسے اس ملک کے باشندوں کو بتائیں گے انہوں نے سنا ہے کہ تو جو خداوندھ ہے ان لوگوں کے درمیان رہتا ہے کیونکہ تو اے خداوندھ سری طور پر دکھائی دیتا ہے اور تیرا عبر ان پر سایہ کیے رہتا ہے اور تو دن کو عبر کے ستون میں اور رات کو آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلتا ہے پس اگر تو اس قوم کو ایک اکیلے آدمی کی طرح جان سے مار ڈالے تو وہ قومیں جنہوں نے تیری شہرت سنی ہے کہیں گی کہ چونکہ خداوندھ اس قوم کو اس ملک میں جسے اس نے ان کو دینے کی قسم کھائی تھی پہنچا نہ سکا اسی لئے اس نے ان کو بیابان میں ہلاک کر دیا سو خداوندھ کی قدرت کی عظمت تیرے ہی اس قول کے مطابق ظاہر ہو کہ خداوندھ کہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت میں غنی ہے وہ گناہ اور خطہ کو بخش دیتا ہے لیکن مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا کیونکہ وہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پش تک دیتا ہے سو تو اپنی رحمت کی فراوانی سے اس امت کا گناہ جسے تو مصر سے لے کر یہاں تک ان لوگوں کو معاف کرتا رہا ہے اب بھی معاف کر دے خداوندھ نے کہا میں نے تری درخواست کے مطابق معاف کیا لیکن مجھے اپنی حیات کی قسم اور خداوندھ کے جلال کی قسم جس سے ساری زمین معمور ہوگی چونکہ ان سب لوگوں نے جنہوں نے باوجود میرے جلال کے دیکھنے کے اور باوجود ان موجزوں کے جو میں نے مصر میں اور اس بیابان میں دکھائے پھر بھی دس بار مجھے آزمایا اور میری بات نہیں مانی اسی لیے وہ اس ملک کو جس کے دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی دیکھنے بھی نہ پائیں گے اور جنہوں نے میری توہین کی ہے ان میں سے بھی کوئی اسے دیکھنے نہیں پائے گا پر اس لیے کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی اور اس نے میری پوری پیروی کی ہے میں اس کو اس ملک میں جہاں وہ ہو آیا ہے پہنچاؤں گا اور اس کے اولاد اس کی وارث ہوگی اور وادی میں تو امالی کی اور کھینانی بسے ہوئے ہیں سو کل تم گھوم کر اس راستہ سے جو بہرے کلزم کو جاتا ہے بیابان میں داخل ہو جاؤ اور خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا میں کب تک اس خبیس گروہ کی جو میری شکایت کرتی رہتی ہے برداشت کروں بنی اسرائیل جو میرے برخلاف شکایتیں کرتے رہتے ہیں میں نے وہ سب شکایتیں سنی ہیں سو تم ان سے کہہ دو خداون کہتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم ہے کہ جیسا تم نے میرے سنتے کہا ہے میں تم سے ضرور ویسا ہی کروں گا تمہاری لاشیں اس بیابان میں پڑی رہیں گی اور تمہاری ساری تداد میں سے یعنی بیس برس سے لے کر اس سے اوپر اوپر کی عمر کے تم سب جتنے گنے گئے اور مجھ پر شکایت کرتے رہے ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا سوا یافونہ کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشو کے اور تمہارے بال بچے جن کی بابت تم نے یہ کہا کہ وہ تو لوٹ کا مال ٹھہریں گے ان کو میں وہاں پہنچاؤں گا اور جس ملک کو تم نے حقیر جانا وہ اس کی حقیقت پہچانیں گے اور تمہارا یہ حال ہوگا کہ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی اور تمہارے لڑکے بالے چالیس برس تک بیابان میں آوارہ پھرتے اور تمہاری زناکاریوں کا پھل پاتے رہیں گے جب تک کہ تمہاری لاشیں بیابان میں گل نہ جائیں ان چالیس دنوں کے حساب سے جن میں تم اس ملک کا حال دریافت کرتے رہے تھے اب دن پیچھے ایک ایک برس یعنی چالیس برس تک تم اپنے گناہوں کا پھل پاتے رہو گے تب تم میرے مخالف ہو جانے کو سمجھو گے میں خداوند یہ کہہ چکا ہوں کہ میں اس پوری خبیص گروہ سے جو میری مخالفت پر متفق ہے کتائی ایسا ہی کروں گا ان کا خاتمہ اسی بیابان میں ہوگا اور وہ یہی مریں گے اور جن آدمیوں کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا جنہوں نے لوٹ کر اس ملک کی ایسی بری خبر سنائی تھی جس سے ساری جماعت موسیٰ پر کڑکڑانے لگی تو وہ آدمی جنہوں نے ملک کی بری خبر دی تھی خداوند کے سامنے وبا سے مر گئے پر جو آدمی اس ملک کا حال دریافت کرنے گئے تھے ان میں سے نون کا بیٹا یشو اور یفونہ کا بیٹا کالب دونوں جیتے بچے رہے اور موسیٰ نے یہ باتیں سب بنی اسرائیل سے کہیں تب وہ لوگ زار زار روئے اور وہ دوسرے دن صبح صویرے اٹھ کر یہ کہتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگے کہ ہم حاضر ہیں اور جس جگہ کا وعدہ خداوند نے کیا ہے وہاں جائیں گے کیونکہ ہم سے خطا ہوئی ہے موسیٰ نے کہا تم کیوں اب خداوند کی حکم ادولی کرتے ہو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اوپر مت چڑھو کیونکہ خداوند تمہارے درمیان نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں شکست کھاؤ کیونکہ وہاں تم سے آگے عمالی کی اور کنانی لوگ ہیں سو تم تلوار سے مارے جاؤگے کیونکہ خداوند سے تم برگشتہ ہو گئے ہو اس لیے خداوند تمہارے ساتھ نہیں رہے گا لیکن وہ شوخی کر کے پہاڑ کی چوٹی تک چڑھے چلے گئے پر خداوند کے اہد کا صندوق اور موسیٰ لشکرگاہ سے باہر نہ نکلے تب عمالی کی اور کنانی جو اس پہاڑ پر رہتے تھے ان پر آ پڑے اور ان کو قتل کیا اور حرما تک ان کو مارتے چلے آئے موسیقی